ناظرین گوگل پر اگر یہ سرچ کیا جائے کہ اسلام کے مجودہ خلیفہ کون ہے تو وکی پیڈیا پر غلط انفرومیشن کے مطابق اسلام کے مجودہ خلیفہ کوئی قادیانیوں کا امام آ جاتا ہے ناظرین یہ اسلام کے دشمنوں کی ایک سازش ہے اور ہم سب نے مل کر انہیں ہرانا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم سب گوگل پر اس غلط انفرومیشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جب آپ گوگل پر لکھیں گے کہ who is the present خلیفہ of اسلام تو آپ کے سامنے قادیانیوں کا امام آ جائے گا آپ نے فیڈ بیک میں جانا ہے اور inaccurate information پر کلک کر کے send کر دینا ہے اب آپ لوگوں سے میں request کروں گا کہ یہ دیکھئے اگر آپ سرچ کرتے ہیں کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے خلیفہ تو پتا ہے یا وہ بھی نہیں آپ لوگوں کو بھول بال گئے اس قسم کے reaction دیکھنے میں تو آپ کے سامنے انٹرنیٹ پر کیا آتا ہے کوئی بھی گورا سرچ کرتا ہے کہ اسلام کا موجودہ خلیفہ کون ہے خلیفہ بقت تو کس کا نام آ رہا ہے یہ ویڈیو میں دو دفعہ پہلے پوچھ کر چکا لیکن آپ کو پتا ہے وکی پیڈیا پر جا کر فوراں سے پہلے report کرنا ہے کہ یہ غلط ہے اور اگر آپ report نہیں کر سکتے اور ابھی تک ویڈیو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا آپ کو کرنا نہیں آتا تو at least اس ویڈیو کو اتنا share کریں کہ یہ بات آگے تک جائے یہ information وقار زکا نے اپنے youtube چینل پر share کی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے متعلق information لینا چاہے تو اسے غلط معلومات ملے گی اور اب وقار زکا کی کوششوں کے باعث یہ بات twitter پر trending پر ہے ہماری دعا ہے کہ اسلام کی دشمنوں کی ہار ہو اور مسلمانوں کی فتح ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ